تربیہ کمارتوان سلام اللہ حمد اللہ تربیہ کمارتوان سلام جناب الانتار سلم تربیہ کمارتوان سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الحمدل اہل وصلاتو على اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء حمدل اہل وصلاتو على اہل وصلاتو حمدل اہل وصلاتو على اہل وصلاتو حمدل اہل وصلاتو على اہل وصلاتو اگر پہلے پہچان ہوتی ہے تو میں کچھ اور پھولی نہیں تھا مجھے راسترائی نے کہا ہاتھ اولا رکھنا ہے اس لیے مجھے دیکھا ہی مانے دیر میں نے آپ کے سامنے پہلا پارا سورہ بکرہ کی بتیس نمبر آیت بڑی آسان اور بڑی عام فہم آیاء کریمہ ہے مگر اس عام فہم آیاء میں انہوں نے اس عام فہمی کو غلط فہمی کا نام دی میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں اس آیاء کریمہ میں میں ایک لفظ کہتا ہوں وہ بھی خالق ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ترجمہ ہے میرے بھائی بیعث کرنی ہے جس بھائی اور اللہ ماں تعلیم دی پڑھایا اللہ نے تعلیم دی اللہ نے پڑھایا یہ اللہ ماں کا فائل اللہ ہے تمام علماء نے یہی لکھا ہے کہ اللہ نے تعلیم دی اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو نامو کی تمام نامو کی تعلیم دی بحث میں بعد میں کروں گا یہی بحث میں نے کرنی ہے میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں تعلیم اللہ نے نہیں دی علی نے دی نامو کی تعلیم نامو کی تعلیم نامو کی تعلیم ایسی 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 نامو کی تعلیم حیالی اللہ حیالی اللہ حیالی اللہ حیالی اللہ حیالی اللہ میں قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں بات قرآن کی ہوگی کل بھی میں نے صرف قرآن پڑھا ہے کوئی فالت ہو جن کا ذکر قرآن میں آئے وہ کتابوں کے مہتاج نہیں کتابوں کا حوال ہے نامو کی یہ کس کتاب میں لکھی ہے کتابیں ہم نے لکھی ہے قرآن اللہ نے لکھی ہے جو صاحبانِ صاحبانِ بصیحت ہے خدا کے لئے بات ہو رہی ہے قرآن میں جو کچھ قرآن میں ہے ابھی بالکل دودھ کا دودھ پانی کا دودھ کیونکہ میں لغت میں قرآن لکھا ہوں اور آج تک چودہ سو سال تک کسی نے لغت میں قرآن لکھا ہی نہیں یہ شرف ملا ہے پاکستان کی انشاءاللہ یہ قرآن دیکھیں گے دیکھیں گے جب آ جائے گا نا میں خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں جب قرآن آ گیا کوئی گلی ایسی نہیں ہوگی جسمِ علی ورینہ بحث شروع وَعَلَّمَا میں ان ہاتھ ہولا نہیں رکھ رہا اسی آئے میں ہاتھ ہولا نہیں رکھ رہا اللہ جہاں بھی جائیں یہ ہی کہتا ہے ہاتھ ہولا رکھیں میں نے کہا میرا ہاتھ ہلک ہے یارا جہاں اللہ نے ہاتھ ہولا نہیں رکھ رہا سمجھائے نا مرپا وَعَلَّمَا اور تعلیم دی آدم اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو تعلیم دی ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سے پہلی تعلیم پانے والا ہی ہمارا باپ ہے یہ خوش نصیب ہیں یا سب سے پہلا آلم بننے والا بھی ہمارا باپ ہے اور تعلیم کس کی دی اللہ نے اللہ میں تعلیم دی آدم آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا تمام ناموں کی تعلیم میری میرے بھائیوں بحث شروع ہوگی تمام ناموں کی تعلیم دی جتنی تفسیریں اس وقت ہماری ہمارے بھائیوں کی اوہ سیوتی سے لے کر اس وقت کی تفسیر تک ساری تفاصیر میرے پاس موجود ہیں تمام نے لکھا ہے کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو ہر شائع کا نام بتایا یہاں تک کہ کیڑے مکوڑیوں کا نام بھی بتایا اللہ 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 سمجھ آئیے اللہ اللہ کل اسماء میں انہوں نے کہا سارے دنیا کے نام سمجھ آئیے یہاں نہ لکھاؤ صحیح خدا کے لئے رات کو جا کے دیکھیں یہی لکھا ہوا ہے کل دنیا کے نام بتایا ساری دنیا کے ابھی میں ان سے کہوں گا ابھی تو دنیا والے پیدا ہی نہیں میرے بھائیوں نام کی تعلیم دی اب بحث کرتے ہیں وہ نام کون تھے کن کے نام تھے ساری دنیا کے نام تھے یا کچھ خاص نام تھے جن خاص ناموں کی اللہ نے تعلیم ہوا اب جناب یہاں غلطی یہ ہوئی ہمارے مفسرین سے انہوں نے الف لام جو الاسما پر تھا یہ الف لام استغراب کا کہا استغراب کے بانے کل اللہ نے بھی آگے کل لہا لگا دیا کل لہا بانے تمام پریشان ہو گئے ایک لفظہ ہی پریشان کیوں یا ایک کیوں آیا انہوں نے کہا الف لام جو استغراب کے بانے تمام کل کے کل نام کل لہا آگے اللہ نے لگایا کل لہا تعقید مانوی ہے اصل میں تھا آئے کریمہ اصل میں تھی اللہ ما آدم آسماء المسمیات اللہ نے نام ان ان کے بتائے جن کے چہرے بھی دکھا دی اللہ 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 دہلیم کے وقت مسمیات بھی دکھا دی مسمیات مانے جن کے نام تھے کل لہا اسی مسمیات اللہ کیا لگا کے نام کل لہا اس کی تعقید مانوی بنائی وہ جتنے نام جن جن کی صورتیں اشبا نور اللہ نے تعلیم میں دکھا ہے وہ سارے کے سارے تعلیم دے دی کل لہا تعقید ہے ان مسمیات کے ناموں کی مسمیات کو محضوف کر کے اس کی جگہ اللہ نے لہا اسمہ المسمیات المسمیات کا نام المسمیات لگا کے نام علم لغت میں میرے بھائیوں علم لغت میں ذمہ دار میں ہوں یہ جو علم لام آیا نا مسمیات کی جگہ ہو یہ علم لام ہے اہد کا یہ علم لام اٹھائیس مانوں کی لیا آتا ہے یہ علم لام اہد کا ہے این ہے لاہوری دال اہد کا ہے جب الف لام اہد کا لگ جائے تو اس وقت واجب ہو جاتا ہے جن کے ناموں کے لئے الف لام اہد کا لگایا علم کلام ہے مشکل ہے میں کہوں گا الف لام اہد کا لگایا بھولے گی بھولے گی نہیں ان کے لئے معہود کا ہونا ضروری میرے خلال لو تھنی اہد کے لئے معہود نیم این دو آنکھو والی ہے وادا معہود معہود انوے کلاب میں معہود کی تین قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے معہود ذکری کہ ان کا آیت میں ذکر کرے کہ وہ کون تھے ایک ہوتا ہے معہود ذکری ذکر آیت میں اس کا ذکر ہونا چاہیے دوسرا ہے معہود ذہنی پچھلی آیت میں ان کا ذکر کرے اگلی میں جب اس کا اشارہ کرے تو وہ ذہن میں آجاہا اس کو کہتے ہیں معہود ذہنی تیسرا ہوتی ہے بہت بڑی بات ہوگی ہے معہود حضوری کہ جن کے نام تعلیم کیے ان شخصیات کا وہاں حاضر ہونا واضح دیکھیں آپ کا کتنا بڑا مسئلہ میں نے حل کرتا ہے اسلام بیرہاں وہاں معہود حضوری خر وہ الموجود فی الخارج جب وہ تعلیم دے رہا ہے جن ناموں کی ان کا سامنے وہاں حاضر ہونا واجب ہے وکائنات تو ابھی بنی ہی رہی کتنا بڑا مسئلہ حل ہوگا ودنیا تو ابھی جناب آدم عبالبشر تو بن رہا عبالبشر بن رہے ہیں یا نہیں وہ جو عبالبشر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ خود عینِ بشار نہیں ہوتا حدری ان کا وہاں موجود ہونا یہ ہے علی فلام اہد کا ترجمہ نام نام وہ تعلیم کیے مسمیات کے تو تعلیم کے وقت حاضر تھے سنبان علم بیچے ہوئے لہذا آج کے بعد وہاں تردمہ کاٹ کے لے دے ساری دنیا کے نام نہیں چودہ کے نام جو وہاں معہود حضوری ہیں پورا قرآن معہود حضوری سے بھرا ہوا دیکھیں آپ یہ لفظ اگر قرآن میں لکھے ہوتی تو آپ کے نظروں سے گزرے ہوتے نہیں گزرے لکھے نہیں گزرے وہ بھائی لکھا ہی کسی نہیں وہ کوئی لغت لکھتے تو ہوتا پہ کسی نے لغت اپنوں نے بھی نہیں لکھے لغت اور اس لغت علی فلام اہد کی میں ایک قدیر بنا رہا لکھے دنیا میں سمجھ رہا آدو فرمان اللہ فرمان علی فلام اہد کی لیے کہیں سمجھ آئی وہ وچو تحقی کرن سمجھ جا ساری دنیا جہان کے نام خوش ہو تیرے مکوڑ ہے تیرے مکوڑ میارِ نبوت ہوتے ان کے ناموں کا علم میار نبوت ہے جن کے نام شیخ نبی بنے اسے علی خدیر بیلان ہو گیا میرا حبیب پہنچا جی رسول کہ من سب بتا تیرا کام ہی یہ ہے ہم نے تمہیں رسول ہی اعلان کے لئے گنا آیا سمجھ دیر نہ لگ اس کی تریل دیتا رسول ہی سارے اعلان اپنی طرف اکیلا اعلان اکنی طرف اگر 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 آج تُو نے آج تُو نے علی کی ولایت کا اعلان اعلان کیا رسول تُو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں میرے صاحبان وسیرت پہچے ہیں کردما یہی ہے میرے فما بلغت رسالت اس کی رسالت پہنچائی ہی نہیں رسالت کس کی ہوتی ہے اللہ کی نبی مبلغ ہوتا رسالت کا امام محافظ ہوتا رسالت رسالت اللہ کی خود اللہ کہہ رہا ہے فما بلغت رسالت اللہ تُو نے رسالت اللہ کی پہنچائی ہی نہیں اتنے تشریف فرمائے میں آپ کے قدموں کی خواہ کی اللہ کی کہنا چاہتے سرکار کی کہنا اللہ کی کہنا چاہتے اگر تُو نے رسالت یہ پیغام نہ پہنچا جب لگ کہوں ولایت علی نہ پہنچائی خواب اللہ کا رسالت اور رسالت ہی نہیں پہنچائی اچھا کیا معنی آئی علی اللہ کیا معنی ہے اس کے معنی کیا اللہ کیا معنی نہیں سمجھتا کس میار کی بات کر اگر تُو نے یہ بلایت نہ پہنچائی تو تُو نے اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی جو میں سمجھا ہوں بانی کرون ہوں گے ایک معنی میں یہ سمجھا ہوں میرا حبیب تُو علی کی ولایت کا اعلان کر کے پہنچا دے اگر کسی نے تیرے اعلان کے پار علی کی ولایت نہیں مانی سمجھ لینا اس تک رسالت پہنچی ہی نہیں رسالت رسالت کے نمازیں ہو رہی ہے روزیں بغیر رسالت کے ہو رہی رسول خدا نے تین گھنٹے کا کیا بنائے ختمہ پڑھا یا ممبر خود بنوائے اور ستر آدمیوں کے نام لے کے انہوں کے پلان لے دی انہیں کے پلان کا ممبر ہے رسول نے اپنی نگرانی میں بنوائے نگرانی میں بنوا کے مدینے والوں سے کہا جب تم خود ممبر نہیں بنا سکتے تو ممبر والا کہہ سمیدر کی پہچاندہ ہوئی سب سے بھری لگی کے سدا یا لی مدد سویا تو مانے ناوڈی علی کا زندگیہ سویا تو لوگیوں میں سنا یا لی مدد سلامت رہے داران کو اپنی پار چھوا چپ زمین ہے داران کو اپنی پار چھوا چپ زمین ہے لپٹا کے میری ماں نے کہا یا لی مدد ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا جب بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا لی ہی بڑی اچھی بات رسول خدا نے اتنا بڑا خطبہ پڑھا خطبے کے بعد دعا بھی مانگی آج میں نے دعا وہاں بتائی ہے دعا مانگی اس وقت فرمایا کم یا علی علی کھڑے ہو جاؤں ایسے ہے یا علی میرے بھائی جب میرے طرح دیکھیں بجمعہ علماء کم کم پڑھتے میں کہتا پوری ہو جائیں بلکل جناب علی کو سامنے کیا اور رسول بلکل پیچھے چھوک گئے بتایا میں جانا ہوں علی تمہارا ہوں خوش ہو جاؤں بابا خوش جناب رسول خدا نے جناب علی علیہ السلام کو بلند کیا فرمایا من کن تو مولا ہو فہد علی المولا جن جن کا میں مولا ہوں انہوں کا یہ علی مولا ہے کل بھی میں نے کہا سے آپ نہیں تھے اے اللہ کا رسول بیچھے تو تیرے صحابی اپنے ہیں یہ جن جن کا کیوں کہتا ہے جن جن کا میں مولا ہوں انہوں کا یہ علی مولا ہے ادھر ہوں کر کے فرمایا جن جن کا میں مولا ہوں انہیں یا علی مولا ہوں یہ یاد بھی رکھا گئے ادھر ہوں کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہد علی و مولا ادھر مو کر کے فرمایا من کون تو مولا ہو فہاد علی و مولا پھر جب رسول آئے فرمایا من کون تو مولا ہو فہاد علی و مولا جن جن کا میں مولا ہوں اولو کا یہ علی مولا ہے صاحبہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا سامین تو سامنے ہیں ادھر ادھر کے ان کو دکھائے ہیں فرمایا آج علی کی ولایت کا اعلان مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہا عالمید میں ہو رہا عالمید میں جناب علی کو کھڑا کیا میرا بھائی بیسنے قریب آگئی کھڑا کیا جو ہی کھڑا کیا کل دنیا کے مفسرین نے متافقہ لکھا ہے کہ آخری آیت ہی یہی اتری ہے زبان بصیرہ پہچھے میں بہت بڑی ماں کہے آج میں نے رسول تمہارا دین کامل کر دیا اے الف لام آیا اليوم پر اے دس کی طرف دوتوں کسی نے کی ہی نہیں یہ اليوم پر الف لام اہد کا ہے اور اس اہد کا ماہود حضوری علی سامنے کھڑا ہو علی علی السلام سامنے ہے اب خوش و دائمہ آپ تردما کروں اللہ فرما رہا ہے آج میں نے اس علی کی بنایت کی وجہ سے جناب علی موجود ہے یا نہیں اور آج میں نے اس علی کی بنایت کی وجہ سے اپنی نعمت کو تمام کیا علی میری نعمتِ عثمہ ہو آج نعمتوں کو تمام کیا وَرَزِيدُوا آج میں بہت بڑی لازٹ ہوں گا وَرَزِيدُوا لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا آج اس علی کی بلایت کی وجہ سے دین کو اسلام کہنے پہ میں راضی ہوں آج اس علی کی وجہ سے علی فرام آہد کا ماہود حضوری کہوں نے جناب علی اس علی کی وجہ سے بلایت کی وجہ سے آج میں نے تمہارے دین کو اسلام کہنے پہ راضی ہو گئے تو پھر راضی اللہ وہی بنے گا جو اقرارِ وَلَایتِ عزیزِ اللَّهِ حَيْدَرْهِيَا 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 ٹھیک ہے اے دیکھیں میرا بھائی علی فرام کس کا ہے اہد کا اہد اچھ آخ لو نا ایک دفعہ لیکت لو میں نا بجھا رہا کہ صحیح یہاں مجلس ہوئی تھی ہمیں بتایا گیا تھا علی فرام اہد کا اے تحریر میں آیا تحریر خدا گواہ تحریر کی بات آئی جو آپ روز جتنا عمل کرتے ہیں آپ کے نام عمل جب فرشتوں کے سامنے جاتے ہیں اور میرے بے خبر لوگوں سب سے پہلے فرشتے اس نام عامال میں دیکھتے ہی ولایت علی اگر ان میں ولایت علی ہے تو ترتیب کے ساتھ نام عامال رکھ دیتے ہیں اگر ولایت نہیں ہے رتی میں بے اب جناب الاسما پر جو الف لام ہے وہ الف لام اہد کا ہے ساری دنیا کے نام نہیں اگر اللہ صرف ناموں کی تعلیم دے بابا ناموں کی تعلیم تو کانو تک رہتی ہے ناموں کی تعلیم دے اترا غور کرو نا سی وہ تو کانو تک رہتی ہے اگر میرا میں سامنے نہ ہوں میرا نام تو آپ کو یاد ہو آپ پہچان نہیں نہیں لہذا اللہ نے صرف ناموں کی تعلیم نہیں دے ان کو دکھایا بھی مسمایات کی بھی تعلیم دی ہاں دی تو اس وقت جن کی تعلیم دی انہی کے لئے آیت کیا کہتی ہے اب دنیا کو سمجھنا ہے ان کی اپری مرض بے جا میرا پتر سنا پتر بے جا جی اے ہی تھے بہاں جیوسی سنگی بے جا میرا بچوان سنگی ان کے ناموں کی جن کے ناموں کی تعلیم دی اسی آیت کے اگلی دانسات شروع ہوتا ہے سمہ آرزہ ہم علال ملائکہ آرزہ ہم کے معنی ہوتا ہے سامنے پیش کر دی ان چودہ کے نورانی اشبا نور مسمایات سامنے کر دی سامنے میں بات کہوں گا سامنے کر دی اللہ اللہ خوش ہو جائیں جبرا کہہ دوں اللہ نے دکھا کے کہا جو نظر آئیں وہ اللہ نہیں ہوتے کمال ایسا تھا دکھانا پڑا ان کے نام ملائکہ سے اللہ نے کہا ان نورانی اشباہ کو سامنے پیش کیا گیا آج پھر تو ترجمہ تمام ناموں کا تو نہیں کریں گے آج جا کے سرخ لین لگا کے کہیں پچھلا غلط ہے صحیح لکھے چودہ کے نام کوش تو کرو یا میں تو بہن کر کے سمجھا رہا ہوں سمہ آرزہ ملال ملائکہ تے بات وہیں کی ہو رہے یا نہیں وہیں ملائکہ سے پیش کر کے کہا بتاؤ ان میں محمد کون ہے ان میں علی کون ہے ہی ہی ہوا یا نہیں فکر آم بے اونی بے اسمائے ہاں اولائے جن کون تم صادقین فرشتہ اگر تم سچے ہو یہ اگر تم سچے ہو کہنا دلیل ہے جبریل بھی مبالے میں نہیں جا سکتا دلیل سمجھا نہیں ہے یہ ہمارا ہے اگر تم سچے ہو بتاؤ ان کے یہ نورانی شخصیات ہیں یہ کون ہیں انہوں نے کیا کہا کالو سبحانہ کا تُو سبحان ہے مالما جب سمجھنا ہے نکلتا ہی سبحانہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو تُو نے دیا ہے زیادہ ہے ہی نہیں پھر مجھے دلیل مل گئی جب جس جبریل کے پاس اتنا سا علم ہو وہ رسول کو پڑھا نہیں سکتا اللہ جارے دنیا سمجھنا کالو سبحانہ کا لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّا کَانْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ فرشتے بتانے میں ناکام ہوگئے شخصیات بتانے میں ناکام ہوگئے دیکھ کے بھی نہ پہچان سکے دیکھ کے بھی نہ پہچان سکے اب اللہ نے کہا کالا یا آدمو ام بے ہم بے اسمائے ہم ان کے نام بتاؤ یہ جن کے نام ہیں اللہ نے کہا تھا نا بے اسمائے ہاولائے ایکن خیال کرائے خیال کرائے ترجمے میں والی کہا ہوا ہے یہ نام بتاؤ اے بھی ایک سازشی کے خیال کرائے ہاولائے کے معنی ہے یہ نام بتاؤ ہاولائے کے معنی ہے یہ نام نہیں ان کے نام بتاؤ وہ اے بھی لکھا کھرے وقت تو رہے تاکہ چودہ کی طرف ذہن جائے ہی نہ اللہ نے کہا ان کے نام بتاؤ آدم ان کے نام بتاؤ جناب آدم نے دیکھا دیکھ کے کہا حاضر محمد و انت المحمود ہم ایک خبر گئے خوش ہو جاؤ گئے حاضر محمد حالکہ ابھی تک حمد جناب آدم نے پڑھی ہی نہیں حاضر محمد و انت المحمود حاضر علی و انت علی العالی میرے صاحبان تشریف رکھتے ہیں دیکھیں میں اندرونی بات کرنا لگا ہوں اگر اللہ کرے میں کچھ سمجھا سکوں آگے لاز کیا ہے حاضر ہی فاطمت جبریل نے اشارہ کر کے بھی جناب سیدہ کو نہیں دیکھا میرے اتکبیر میرے ارسانت میرے ارسانت میرے امینار میرے امینار بازر نارے بازر نارے کن لیمان صبح بابا آدم بن نارا حالی علی بلاییت میں جلوشی یہی ہے حائی باشی بابا سکھ بابنی تو مجھے انڈیا یاد دلاتا ہے لکھن آمار درواد پر یاد دلاتا ہے باشی بابا سکھ جناب آدم نے کہا چل تھی بابا مقصد کی درواد حاضر محمد انو انکل محمود دیکھیں جب دونوں کی بات کی تو محمود کہا جب بی بی کے بات آئے تو اللہ کا کمال جانا اب جناب اللہ نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا ٹھیک ہو گیا اب بحث یہ ہے یہ جناب جناب آدم علیہ السلام کو تعلیم کس نے دی وہ پہلے ترجمہ کرلو نا اللہ نے دی جتنی بھائی کی ہے جناب کس نے تعلیم دی اللہ نے دیکھیں فائل اللہ ہے اللہ نے دی میں یہی سے جلدی سے آپ کو بتا کے کہنا چاہتا ہوں تعلیم دینا جو آگے آئے گا میں بتا ہوں گا ابھی تو جناب آدم علیہ السلام کا جسد پاک رکھا ہوں ابھی تو آدم بنے ہی نہیں جو روپ فمکے گا وہی تو بنائے گا اگر خیال نہیں فرمائیں گے چلو کوئی حق نہیں جانا آپ محنت کریں توجہ فرمائیں اب جناب جناب آدم علیہ السلام کا جسد پاک رکھا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے فائدہ سب ہے تو ہے جب میں آدم علیہ السلام کو درست کر دوں اللہ کہہ رہا ہے میں درست کر دوں اے اللہ درست ہوتا ہے ہاتھوں سے پہلے بتا تیرے ہاتھ کون ہے اے اللہ بنایا جاتا ہے ہاتھوں سے بتا تیرے ہاتھ ہیں اگر ہاتھ ہی نہ ہوتے تو کہتا کیوں کہ جب کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا دو ہاتھ تھے نہ ایک ہاتھ کو مصطفیٰ کہتے ہیں ایک ہاتھ کو مرتضیٰ کہتے ہیں ویزا سوویتو ہوں سوویتو ہوں جب میں جلدی میری طرح دیکھیں میرے بھائی جب میں اس آدم علیہ السلام کی جسد کو درست کر دوں درست کرنا یہ دیکھیں درست کرنا یہ کیفیت ہے اب یہ کیفیت درست ہو گئے کیفیت خطب کیفیت زیوال پذیر ہوتی ہے اللہ نے کیفیت ہے درست جنابِ علی نے کیا اللہ نے کہا میں نے کیا جاکے علماء کرام سے پوچھیں پوچھیں کہ اللہ درست کر سکتا ہے درست ہاتھوں سے ہوتا ہے نہ کسی اور شائع سے ہوتا ہے مجھے بتائیں نہ بھائی تاکہ میں پھر اپنے ارزال یا دوسرے بدن ہوں ہاتھوں سے ٹھیک ہے ویدہ سوائے تو ہوں جب میں ہاتھوں سے درست کر دوں یہ درست کرنا کیفیت ہے نمبر دو لمبی بحث آئے تو ہم ان کیوں نہ ملکا دوں گا ونفخ تو فی ہے میں روحی جب میں اسے اپنی روح میں پھونکوں ابھی تو روح ہی نہیں پھونکی گئی تو آئے اللہ تُو نے علم کب دیا جب میں اپنی روح پھونکوں اب میں سمجھانا مقصود ہے وہ اس کی تمسیل تو نہیں ہو سکتا سابرہ آپ تشریف فرما ہے جب میں کہوں گا میں پھونکوں گا اب پھونکنا کیا ہوتا ہے جب یہ آواز ہو اور آدم میں میں پھونکوں ہوں پھونکوں تم سوراں سجدے میں چلے جانا جبریل پھونک نہیں سکتا چونکہ وہ سجدے کے انتظار میں کھڑا وہی نبی ابھی آیا نہیں کام اس لئے یہ چھوٹا سا کام روح پھونک رہے گا اگر اللہ کرے اللہ نہیں رہتا یہ کام اللہ نے کروایا علی سے تاکہ دنیا کو بتا چلے جس کا غلام ایسا ہو اس کا آقا کیسا ہو روح پھونکنا جب میں روح پھونک دوں میری بات سمات فرمائے دنیا جب روح کی شرط لگا بھی پھونک نہیں تھی پھر پھونک نہ دکھایا جائے تاکہ دیکھنے والا روح پھونک دے دیکھے بورا سجدے میں اللہ نظر نہیں آتا اللہ تو پھونکے گا ہی نہیں اللہ نظر آتا ہی نہیں آکے آدم میں اپنی روح پھونکے اپنی پھر کون ہے جس نے روح پھونکی آپ میں سے کس نے پھونکے وہ تُس سے چھوئے ہٹھے ہی نہیں بہت نانگالی نہیں کرنے ہوتے تو پتہ لگتا اسا کوئی بھی نہیں تھا فرشتے سجدہ کرنے والے تھے چودہ نے آدم کو سجدہ نہیں کیا یہ شکل آدم ہے نظر آدم نہیں ہے اللہ 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 اگل اگدے ہوئے گی پھر پتہ لگے گیا تا سٹائک ہوئے نہ تو ذہن کھلیں نا پھونکا کس نے ہے علی نے جناب علی نے پھونکا ہے جناب علی نے اس پھونکنے کا کمال یہ ہے کہ جناب آدم کو کی ایجاد بھی ہو گئی تعلیم بھی ہو گئی ایجاد اور تعلیم ایک آن میں آن آن سمجھتے ہیں ایک آن میں تعلیم اور ایجاد میں تکتوں میں زمانی نہیں وقت نہیں زمانہ نہیں وہی ایجاد ہے وہی تعلیم ہے ادھر روح پھونکی یہی ایجاد یہی تعلیم اگر روح پھونکنے میں جناب آدم کو علم نہیں ملا ایجاد تو ہو گئی اور ایجاد مال علم علم نہیں ملا تو فرشتے ہیں عالم اور جناب آدم مازلہ ہوتے بے علم بے علم کو علم والے کا سجدہ کرنا خلاف آدم ہوگا فاضل اور مفضول کا مسئلہ ہو فاضل مفضول فرشتے فاضل ہو جاتے جناب آدم مفضول ہو جاتا اب فرشتوں نے سجدہ کیا جناب آدم فاضل ہو گئے فرشتے مفضول ہو گئے اب روح پھونکنے سے پھونکنے سے کیا آگیا ناموں کی شکلیں بھی آگئیں ایلو بھی آگیا موجود بھی بن گیا وہ جس کے پھونکنے سے فونکنے سے فونکنے سے نبی موجود میں آگیا پھر اسے سجدہ ہے کہ وہ سلون ہی کا دعوات ہو نہیں پھر اسے سجدہ میں سجدہ پھر اسے سجدہ اللہ کی تغلیق کا شاکر علی ہے اللہ کی تغلیق کا شاکر علی ہے اور قومین کی ہر چیز کا مختار علی ہے ملکوت کو تکتیل سے کھائی ہے علی نے اور آدم کے حضی پتر کا بیمار علی ہے نارے ہیں علی یا اینا دماغ کھلے یا نہیں یہ شیر صحیح پڑھتے وہ شیر وہ صاف پڑھتے وہ پھر پڑھے گی رسول خدا کے ابھی مسجد نبی میں میرا بچہ ایسی پتر میرا کامریارت میرا گھر ہویا بھاگتے ہوئے مدینہ مولا جی مولا ایک ڈراکلا جنا اس ساری شکل لکھی ہوئی ہے میں نہیں بتاتا بھا اتنی کافی ڈراکلا جنا رسول نے فرمایا ڈرو نہیں وہ مجھے ملنے اپنے آگیا جنا جلدی بابا جلدی فضائل مرتضوی اگر آپ کے پاس آئے تو وہاں بھی موجود ہے اس کا فضائل مرتضوی میں یہ واقعہ موجود ہے آگیا کیا دیکھا کہ اس کا باجرہ اکتیس گز گز لمبا اکتیس گز آکے سامنے کھڑا ہو گئے اس کے چہرے سے خون اور پیم جاری گئے اور کھجور کے پتے سے اس کے دونوں آتھ بدھے ہوئے لیفِ خرما سے خرما کہے دیں کھجور بدھے ہوئے ہیں رسول پاک کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا سر جھکا ہے پہلے سر زمین پہ رکھا سر اچھا کے کھڑا ہو گیا سانی صاحبہ خاموش ہم بیٹھ کر چپ کر کے دیکھیں کیا کس لی آیا سرکار نے برمائے بھائی کس لی آیا مولا اے دیکھیں میں نے کتاب کا نام لے لیا وہاں موجود ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں سرکار کو کہنے لگا مولا میں بہت دکھی ہوں آپ میری دکھ کا مدعوہ کریں سرکار نے فرمائے کر دے کے کیوں گھمڑاتا کیوں کر دے جی بولا میں جناب آدم علیہ السلام سے بننے سے تیس ہزار سال پہلے اللہ نے مجھے خالق کیا یہ میں جان کے پار رہا ہوں سرکار جان کی تاکہ تو پتہ تو لگے وہے بہت دے پڑھتے نہیں تیس ہزار سال جناب آدم سے پہلے جن کہہ رہا اللہ نے مجھے خالق کیا میرے دل میں رحم تھا ہی نہیں میں بڑا ہوا جو بھی میرے سامنے آئے تھا یہ بچے اکثر مفلوج ہو جاتے ہیں مفلوج فالے زدہ اے انہی کی شرارت جنو کی مولا جو بھی آئے تھا کسی کو معذور کر دیتا کسی کو مفلوج کرتا کسی کو کچھ کرتا مولا رسول اللہ مسکرانے لگے مولا ایک دن میرے سامنے ایک زیشان انسان گزرا اس کے حسن پر مجھے حسد آیا اس کا حسن پر ایک احساسی میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا مجھے حسد آیا میں نے کہا کیوں نہ میں اسے عیب دار کر دوں عیب دار جو ہی میں قریب گیا مولا اس نے مجھے تماشا مالا حسد آیا مولا حیدری اس نے مجھے تماشا مارا اگر حکم اگر مسائل بھی آپ پڑھیں گے کیا ہوا تماشا مارا مولا یہ ریت یہ خون اور پی اسی دن سے جاری ہے اس نے میرے لیف خورما سے خجور کے درخت کا پتہ لیا میرے ہاتھ باندھ کے میرے آنکھوں سے غائب ہو گیا میں جن تاس گھار گیا کل جن کٹھے ہو گئے جنوں نے کوئی دادری لے آیا کوئی چھوڑی لے آیا کوئی تلوار لے آیا کٹھنا چاہا کھولنا چاہا کھولا 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 مجھے میرے بھائی مجھے اولو نے اپنا سارا زور لگایا نہیں ہوا مولا اتنی ہزار سال کے بعد جناب آدم علیہ السلام آئی ان کے پاس گیا میں نے کہا مولا میرے ہاتھ کھول دیں جناب آدم نے لس کہوں اپنی نبوت کا پورا زور لگا نہ کھولے نہ کٹے جناب نو آئے اس کا بھی نہیں ہوا جناب سلیمان ابن دعوت نبی آئے سارے جو جن ان کے تابے تھے سارے کٹھے ہو گئے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سارے ملکہ سارا زور لگایا نہ وہ پتہ کٹا نہ کھلا خورا جناب سلیمان کو وہی آئی سلیمان مفت کی محنت نہ کرو اسے وہی کھولے گا جس میں پاندھا ہے جس میں پاندھا ہے وہی کھولے گا جناب سلیمان ابن دعوت نبی مولا ہم یہ ہم سے نہیں ہو سکتا گزرتے گئے مولا آپ آپ آگئے ہیں میری التجاہ ہے اسے کھول بھی دیں جا کٹ دیں جا کٹ دیں گل سمید گل کرنا نام بھی لکھا ہوا ہے تو اٹھے بیٹھے ہوئے نام کٹھے بیٹھے دیں تو ہاں ہاں لکھے لکھا ہوا ہے اٹھے اور انہوں نے چھوڑیے لے کے نہ پہلے کھولنا چاہاں وہ پتہ کھولا نہیں کٹنا چاہاں چھوڑیوں سے کٹھے نہیں چوب کر کے جب جا کے بیٹھ گئے ان کے کٹنے کے بعد جو ہی بیٹھ گئے اب آپ سارے میری تجاہ دیکھیں اور خوش ہو جائیں بس ادھر وہ بیٹھے ادھر جناب علی تربار میں داخل ہوئے بس جو ہی داخل ہوئے اس جن کی جو نظر پڑی نظر پڑی کبھی ادھر باگتا ہے کبھی ادھر باگتا ہے مولا مجھے پناہ دے ایسے سے مولا مجھے پناہ دے ایسے سے مولا مجھے بچائے ایسے مولا نے کہا کیا بات ہوئی کہا یہی تو تھا مولا یہی تھا سرکان دوبرمہ کاموش ہو تھا یوں ہی کاموش ہو کامرہ جناب علی کو دیکھتے سرکان دوبرمہ علی ہاتھ کھول دو جناب علی نے لگوں کو ہرکت دی ہاتھ کھول گئے اشارہ کیا زخم ٹھیک ہو گیا ہی وہ قدموں میں گھر کے مومن ہو گیا سرکان نے فرمایا جا اپنے گھر گل کرن آگی جن گھر چلا جا اتنی ہزار سال تمہیں تقریف ہوئی ہے کہتا ہے مجھ میں لعنت ہے جناب آدم سے یہاں تک چھ ہزار سال تیس ہزار سال سال کے بعد آج ہی جو حق ملا گئے جو حق بھی مل جائے اور میں چھوڑ کے ساتھ آخر دعوان اللہ حمد موسیقا 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 موسیقا